1835 کے سال تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا جب تک یہ ٹیکس کے قانون نہیں لگے تھے اس دیش میں جب تک انگریجوں کا ٹیکسیشن اس دیش میں نہیں آیا تھا تب تک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر کنٹری تھا اور کتنا ایکسپورٹ ہم کرتے تھے دنیا کے پورے بازار میں جتنا ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کا 33% ہندوستان کا ایکسپورٹ ہوتا تھا تو اگر دنیا میں جتنا ایکسپورٹ ہو رہا اس کا تیتیس پرتیشت ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہندوستان کوئی بہت بڑا انڈسٹریل کنٹری رہا ہوگا یہ تب ہی سمبھب ہے لیکن درباگی سے ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ہندوستان تو ایگری کلچرل کنٹری رہا ہم ایگری کلچرل کنٹری کے ساتھ ساتھ بہت بڑے انڈسٹریل کنٹری تھے یہ بات مائنس کی گئی ہے نہیں تو ہم اتنا ایکسپورٹ کیسے کر پاتے تھے اگر انڈسٹریل بیس نہیں تھا اس پیش میں تو وہ انڈسٹریل بیس کو انگریجوں نے برباد کر دیا ٹیکس کے قانون لگا کے اور نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلا ہندوستان کی پوری انڈسٹری دھیرے 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 بند ہوتی چلی گئی کیونکہ انگریجوں کا مال سفتہ ہوتا چلا گیا ہندوستانی لوگوں کا مال مہنگا ہوتا چلا گیا اور ایک زمانے میں جو دوست سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری تھا 33% نریات کرتا تھا تو وہ ٹیکس ایشن کے سسٹم نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہم 33% ایکسپورٹ کرنے والے دیش آج 0.01% کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں یہ اسی بات سے صدق ہوتا ہے